بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو وہ تو اب بھی آتی ہوگی اس سے پہلے بھی آپ کو شوق تھا نہیں اس سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کرتی تھی نوملی بچ ایسی جو ہم نومل گھن میں کرتی لیکن اب فرمایشوں پر زیادہ اب تھوڑا زیادہ شوق کے ساتھ اور ڈیفرنٹ ریٹیز کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر بتائیں کہ آپ کیا بنائیے آسمائی کے جن میں آج میں بنائی رہی ہوں سیکھ سکندری سیکھ سکندری جی بلکل یہ کیا بیف میں بنے گا ہے یہ بلکل بیف میں بنے گا ویسے تو یہ چکن میں بھی بن سکتا ہے چکن فلے میں چکن بریس پیس کے ساتھ لیکن اس میں اس کا جو مزہ ہے جو اس کی اوثنٹک ریسپی ہے وہ اسی کے ساتھ ہے بیف کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے تھوڑا سکے بارے میں بتائیں کہ آپ نے یہی ریسپی کیوں جو اس کی ایکچھلی یہ بہت شورٹ بھی ہے کم ٹائم میں اور آج کل سب ڈائیٹ کانشیس ہو گئے کہ ان کو تھوڑا سی ہوتا ہے کہ کم ٹائم میں تھوڑا کچھ نہ ہو اور پروٹین ڈائیٹ پروٹین ڈائٹ پروٹین ڈائٹ پہ آپ اس کو آرام سے لے سکتے ہیں اور اس کو گرل بھی کر سکتے ہیں اور بیگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ریسپی کا ہاں سے سیکھتے آپ نے یہ میں نے ہم لوگ ویسے بہت سائی چیزوں جگہوں سے ریسپیز دیکھتے رہتے ہیں اور سیکھتے رہتے ہیں کچھ اس میں اپنی ویریشن کر کے تو اس کو کچھ تھوڑا سا ڈیفرینٹ کیا ہے تو آپ نے ایکسپیریمنٹ کر کے اور اس ریسپی کو کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتے ہیں کہ بہت سی ریسپیز ہوتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ہماری فیملی کو اس کا فلیور اچھا نہیں لگ رہا ہوتا یا وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ فلیور نہیں پسند کریں گے فیٹ کے ساتھ تو زیادہ اچھا ہے بیف جس کو ٹینڈر لائن بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پہلے مارینیشن کریں گے ہم اس کو ہم جنجر گالک پیسٹ پپایا پیسٹ جنجر گالک پیسٹ سالٹ بلیک پیپر لیمن جیس اور کرش ریڈ چلیس ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک جس کا سکریٹ سکریٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ٹیٹر پیک ہماری کریم ہوتی ہے نورمل کریم اس کو میں سور کروں گی وینگر ڈال کے ٹو ٹیپل سپون کریم میں ون ٹی سپونس وینگر ڈالوں گی تو یہ سور ہو جائے گی سور کا مطلب ہے کہ اس کو ٹھوڑا ٹینڈر بھی کر دے گا اور جوسی بھی رکھے گا اچھا تو یہ ٹینڈر کرنے کے لیے بھی ٹینڈر کرنے کے لیے بھی ٹینڈر کرنے کے لیے نورمالی کچری پودر اور پپایا پیسٹ یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کے فلیور کو تھوڑا سا اندر تک ٹینڈر اور جوسی رکھنے کے لیے آپ اس میں سور کریم اٹ کریں یہ تو ایک نئی ٹپ ہمیں مل گئی کہ اگر آپ کو ٹینڈر کرنا ہے تو نورمال ہی ہم لوگ پپیتا یوز کریں اور وہ سوفٹ رہتا ہے کیونکہ بیف ایکچل میں اگر آپ نے زیادہ کوک کر لیا تو وہ بہت چوئی سا ہوجاتا ہے اور ہارڈ جاتا ہے تو اس کے وجہ سے کیا آپ اس کو بیف کو سوفٹ رکھنے کے لیے بلکل چلے ٹھیکے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس میں میں جو ہے جنجر گارلک پپایا پیسٹ یوز کر رہی ہوں ہمم 1.5 ٹیبل سپون 1.5 ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹھیک جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ٹیبل سپون ڈجنجر گارلک پیسٹ ٹھیک صورت ہے ملک چیز پون اگر آپ کے گھر میں پیسٹ پون جنجر گارلک پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ ہے جیسا ٹیبل چیزپون ہے بلکل یہ ملک پیپر ہے 1.5 ٹی پیپر پاوڈر پاوڈر ٹیبل سپون ی تک لیمون جیوز 1 ٹیبل سپون یہ کتنے لیمان لیے آپ نے یہ میں نے ایک بڑا بڑا لیمان ہے تو ایک اسکوئز کر لیا اس کا لیمان جوس ہاں تو ون ٹیبل سپون ہے ون کیونکہ ہم اس میں جو سور کریم ڈالیں گے وہ بھی وینگر سے جو ہے وہ سور ہوگی تو زیادہ جو ہے وہ نہ ہو جائے وہ نہ ہوتا اور کچھ لوگوں کو زیادہ کھٹا پسند نہیں ہوتا اچھا اس میں میں ون ٹی سپون جو ہے وہ کرش ریڈ پیپر دال رہی ہوں ٹھیک ہے ریڈ چلی فلیکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو مکس کر لیں گے جی بالکل اچھا اس کو مکس کر لیں گے یہ کریم بھی اڈ کر دیں گے یہ کریم میں ابھی اس کو اڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے الگ الگ جگہوں سے سیکھتے ہوئے یہ ایکسپریمٹ کر لیں گے یہ آپ کی اپنی رسیپی ہے بس یہ اسی طرح سے ہی جو ہم سیکھتے ہیں بہت ساری چیز رسیپس کو میں نے اس کا نام اس کا نام کہ بھی سکندری کباب تو پتہ نہیں کیا بننے والا ہے نہیں میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں ایک نئی چیز سیکھنے کو مل جاتی آپ کو بلکل بلکل اوکے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل اس کو ایسے مکس کر کے آپ نے کریم آپ نے کتنی لیے اور میں نے 2 ٹیبل سپون کریم لیا ہے اور 1.5 ٹی سپون ونگر لیا ہے اوکے ٹھیک ہے اچھ اس کو مرینیڈ کر کے چھوڑنا بھی ہے جی اس کو مرینیڈ کر کے مطلب 3 آور سو آپ چھوڑیں اگر اوور نائیڈ کر دیں تو بیسٹ ہے بہت اچھے بات ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے بلکل ہم لوگ اس کو جانتے ہیں ٹھیک ہے تو ویسے گھر میں جب یہ آپ بناتی ہیں تو کس کے فرمایش آتی ہے کہ ہم نے یہ کباب کھانے یہ شوق سے کھا لیتے ہیں کیونکہ ویسے سالن اور یہ چیزیں کھانے میں چھوڑا پرابلم کرتے نا تو اس سنا کی جو آئیٹمز ہوتے وہ پسند آتے ہیں بیف کی بیف کی نہیں ایکچل میں چکن پسند ہے زیادہ ہاں لیکن اگر بیف کھلانا ہے بچوں کو پھر آپ کو ایسی کچھ ویریشنز کرنی پڑتی ہیں کیونکہ بیف بھی ضروری ہوتا ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری تو آپ کی ہسپنڈ کی ہسپنڈ جو ہے وہ بھی بیف کی شوقین ہے بہت بیف ہی پسند ہے بہت بیف ہی پسند ہے کیونکہ آپ خود سے ایکسپیرمنٹ کرتی ہیں یہ نہیں ہے کہ چوچی آپ دیکھیں اس کی بنانے کا شوقین ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے یہ ایٹ کیا تو اس کا فیور کیسے آئے گا بہت دفا ہم ریسوڑنٹ میں جاتے ہیں جیسے چائنیز ہیں اور یہ کہتے ہیں آپ جو بھی کوئیزین ڈفرینٹ ٹرائی کرتے ہیں تھائے فوود ہو گیا تو بہت دریں فوود تو ان کا فوود ایسا ہوتا ہے تو کیا کریں گے میں آج کیا کرے ہم کچھ ریا ہے بلکل اس کی میکسیٹوں کو معاشر ہے اب اس پون اس کے رسد دے ریکھ لوگيا جب اس کی جو ہے یہ ایک سوچ بنے گی اورіш آس کا ت together آم کریں گے اوچ الطاЧ میں سمیں گی ایک تو منٹر صرف کرنے کے لئےistle جو آپ دوسری سنیک hikayے سے آ Lenny پھرار کو جانتے اور اس کے ساتھ بھی surف کر سک کے لئے اچھا وہ اور ایک ساوچ جو افتر رسل کروں گی ٹھیک ہے تو آپ سٹارٹ کریں ٹی بلکل میں سٹارٹ کریں اور میں آپ کی جگہ ہا جاتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوچ پنانے کے لیے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے 1 4 cup اچھا مجھے سوچ کے لیے چھوٹا ہے دوسرا پین چاہیے ٹھیک ہے تو ہم دوسرا پین لے کر آتے ہیں یہاں واقعا ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوچ کیسے بنے گی تو کہیں جائے گا نہیں ہماری ساتھ ہی رہی گا موسیقی روایتوں کی لہزت کے کچن میں آج سامیہ آدل ہمیں بتا رہی ہیں کہ بیپ سکندری کباب کیسے بنیں گے بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بریک سے آنے کے بعد ہم آپ کو سوچ بتائیں گے جی سامیہا سوبیا میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں کتنا آئل ڈال رہی ہوں کتنا آئل ڈال رہی ہوں 1 4th cup ٹھیک ہے اس میں میں اٹھ کر رہا ہے زیرا زیرا 1 teaspoon ٹھیک ہے میں پاس کر دوا جی جی پاس کڑی پتہ دے دیجے کا ٹھیک ہے یہ اپنے اندازے سے ہی کھو خشبو کی لئے خشبو کے لئے ٹھیک ہے پینتس پینتس ٹھیک ہے ٹھیک ہے کینٹس بھی ٹھیک ہے پینٹس محکم ہیں! پینٹس بھی جا رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ کیا ہی فیور نکل کر آئے گا تو ہم سوٹے پھر گئے ٹھوٹا ہوا 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 صورتے ہو جائے پھر آئے اس مرگ بھی جب نمبر ٹھوٹا ہوا ہے نمبر بھہن کھینٹ اس مرگ بھڑا ہے اور اس کے بعد اس کیے پھر سپائچے پھر اول کھینٹس نہیں ٹھوٹا ہوا کھینٹس ہے اور اس کو بلند کر لیں گے اور یہ چٹنی بہت خود یہ چٹنی آپ بتا رہی ہیں کہ جن کو ہم بنا کر فریزر میں رکھ بھی سکتے ہیں بلکل فریج کر سکتے ہیں آنام سے بوٹل میں آپ اپنی اوکے تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہوس ہو سکتے ہیں ہاں بہت اچھی لگتی ہے پکوڑ ہو کے ساتھ تو سپیشلی بہت اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہ کباب کے ساتھ چٹنی کی ریسپی بھی سامیہ ہمیں بتا رہی ہیں جو بنا کے ہم رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم ہم یوز کر سکتے ہیں اگر 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 کئی آگ یا کئی مہمان یا ایسی چیز بن جائے تو ہم اس کو بالکل یا نعم کر سکتے ہیں صحیح تو اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے میں اس میں لیسن دال رہی ہوں اوکے کتنا لیسن ہی ایسن کیا کریں گے اہم چاہیے سکس ٹو سی ونڈیجئے زیادہ لینا چاہیے تھوڑا سا گارلک اچھا لگتا ہے جی بلکل اپنا اتر اpنا ہی اروما ہوتا ہے اس کی اپنی خوشبو ایک لیور جو ہوتا ہے گارڈک کا بہت مزدیکہ ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا براون کر لیں گے تھوڑا سا بس جی بلکل اب اس میں اس میں میں نے ون میڈیم چاپڈ این ہے اوکے تو اونین کو کیا اس کا کالر کالر چیز نہیں بس اس کو ترانسپیرنٹ کرنا ہے اوکے بلکل کیونکہ یہ تولیکی چھٹنی ہے نا اگر آپ نے اس کو بہت کک کر رہا تو اس کا فلیور چیز ہو جائے گا اوکے تو اس کو صافت کریں گے تو رسا صافت کریں گے بس صافت اوکے پھر اس کے بعد اس میں اس میں میں نے ون میڈیم چیز ہے ایک پیاز ایٹ کی ہے ایک ٹومیٹو ایٹ کیا ہے اتنی مزے کی خوشبو آرہی ہے تو گھر میں جب آپ کوکنگ کرتی ہیں تو بچے کہتے نہیں کہ ماما اتنی اچھی خوشبو آرہی ہے جب سے کھانا لگا لیں بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ بن رہا ہے کچھ اچھا بن رہا ہے بچوں کو کھانا نہیں بھی کھانا ہوتا بلکل وہ خوشبو سے تو خوشبو اتنی مزے کی آنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کھانا تب بھی ہم کھا لیں گے میں نے اس میں 1.5 تیسپون جو ہے وہ شگر ایٹ کی ہے کیونکہ یہ تینگی ہے تھوڑی تینگی بھی ہے اور سویٹ بھی ہے اوکے 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 شگر اور پیپر 1.5 تیسپون ریڈ چیلی پاوڈر ہے ریڈ چیلی پاوڈر ہے اوکے 3-4 ڈالیں اگر آپ لوگ زیادہ سپای اسی پسند ہے تو زیادہ رگی ہے اچھا یہ ہول نہ ہو تو کیا اس کا اگر یہ کرشت ہوں تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں نہیں تھوڑا سا اس کا کرش کا فلیور چینج ہوتا ہے بالکل چٹنی میں اور اس میں ہول ڈالنے کے بعد اس کو بلینڈ کرنے کا فلیور چینج ہو جاتا ہے ویسے بھی کہتے ہیں کہ سابت چیزوں کو خود سے بلینڈ کریں اور اس کا flavor اور اس کا فلاور آتا ہے اور اوہ ہی سالتے ہیں ہی سالتے ہیں ہی سالتے ہیں اے ہی سالتے ہیں اچھا مجھے دے دیں دیں بحید اچھا ابھی جب تک یہ ہو جہا ہے میں اس کو جمع نہیں ان کو اس کو احیرت پر لگاؤ گی اچھا میں دیکھ لیتی ہوں ہاں کچھ رکھ سکتے ہیں اس کو کتنی در پکایاں اس کو بس بس صافت جاب اس کو گرینڈ بھی کریں گے اس کو گرینڈ کریں گے اسی لئے ہم اس کو صوف کر رہے ہیں تاکہ یہ گرینڈ ہو جائے میں ہلپ کروں آپ کی جی بلکل آجیں آپ میں یہ بس ویسے تو نورمالی اس کو ایسے بھی کک کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا پریزنٹیبل ہو جاتا ہے اور یہ ان کا ویجی اس کا کیا کرنا ہے اچھے ان کو ویجی اس کو بھی سکوئر پہ لگانا ہے اور میں اس کو گرل کرنا ہے چھوٹی واری آنے لے لے گا بسکر بھول چھوٹی ڈالکڑا اچھے تو یہ کافی ہے ہاں جی بلکل بس یعنی زیادہ ڈالکڑا یوز کرنا ہے ٹومیٹو برابر وہ بس سرونگ کے لیے ہے اور اس کے ساتھ بہت اچھا ٹیس دیتا ہے کھانے ٹھے اور پریزنٹیشن بھی اچھے ہو جاتا ہے اس کو آپ جو ہے جب آپ اوون میں بے کر رہے ہیں تو ساتھی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے 180 دیر پہ رکھا اور اس کو گرل کرنا ہو گیا ہافت دن ہو گیا تو آپ نے یہ والا جو ہے یہ بھی ساتھ رکھ گیا ای تنک یہ سوس بھی ہو گئی باس یہ ہو گئی اس کو بالکل اچھے اس کا آپ سٹوف نہیں بن کیجئے گا اس پر اس کو گرل کرنے رکھ دی جائے گا ٹھیک ہے ہو گیا یا ہلپ کروں میں آپ کی نہیں بس ایک ہلپ کر دی جگا کہ پین آن کر دی جگا تو یہ جو ہے اس کو ہم کوک کرنے رکھیں گے اصر میں تھوڑا ٹائم شورٹ ہوتا ہے شو پر لیکن آپ اس کو اوور نائٹ کریں تو بہت بیسٹ ہے کیونکہ ہم نے سوس بھی بنانی ہے یہاں پر بیپ بھی ہم بنا رہے ہیں اور ویڈیز جو ہیں ویڈیز جو ہیں ان کو بھی گرل کرنا ہے تو ٹائم کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے کام بہت زیادہ ہے جی تو سامیہ آپ مجھے پتا رہی بھی کہ اس کو ہم چکن میں بھی بنا سکتے ہیں جی چکن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو اس کا اصل فلیور ہے نا وہ اسی میں اچھا آتا ہے زیادہ کیونکہ چکن جو بریسٹ پیس ہوتا ہے وہ بہت ڈرائی ہوتا ہے جب آپ اس کو اس طرح سے کوئی بھی گرل وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں وہ والی فلیورنیس تھوڑی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو مطن میں ویسے اگر بنائیں گے تو کیسا فلیور آئے گا اس کا مطن ڈرپس لے سکتے ہیں انتھیں آپ اس کے لیے لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں میں نے ٹرائی نہیں کیا ہے میں نے بیچ میں اس کو جب بھی ٹرائی کیا ہے جب بھی ٹرائی کیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا سٹوف میں کیا کروں اس کو ریموو کر دوں جی اس کو بالکل بلکل یہ اس کو کر دیں تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پر آجیں ٹھیک ہے ہم پھر بلینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے تو سامیہ آپ یہاں پر آجیں اور بیف کو اس میں آئل لیٹ کریں گے جی میں اس کو آئل لیٹ کروں جب گر میں کھانا بن رہا ہوتا ہے تو جب کوئی بنا رہا ہوتا ہے اور اسپیشلی وہ ایکسپرٹ ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام کے بیج پر میں تو ہمیں نہیں پسندے تھوڑا سا وہ کچھن ڈسٹربنز وہ لگتا ہے کہ بس خود کرنا ہے تو خود کرنا ہے ساہاں سبھی آپ نے خیلپ کریں گے اس کے اوپر وہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر آپ نے آئل کتنا اٹھ کیا ہے اس کے اندر میں نے آئل اٹھ کیا ہے ٹھیک ہے تو ویجیز کو ہم گرل کرنے والے ہیں آئل ہم نے پین میں ڈال دیا ہے اور بیف کو ہم کس طرح بنایں گے وہ آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جلدی سے بریک پہ جائیے جین آزرین تو بریک سے واپس آ گئے ہیں سامیہ مجھے بتائیں کہ کباب کی کیا شکل آئی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کتنا آئل اٹ کیا تھا میں نے اس میں ہاف کپ کیا تھا کیونکہ وہ اگر تھوڑا سا کم کرتی تو یہ بہت ڈرائ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے اچھا یہ میں اس کو سبیا سائٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ دن ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے پین میں اس پہ اپنا پراتھا اس کے ساتھ سرف کرنے کے لیے اچھا پراتھا میں دوں آپ کو پراتھا ہے اسے میں اس کو دن کر کے اور بیل کر اور فریزر کر دیا تھا کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا ہے آپ نے 2 کپ سمیدا لینا ہے 3 ٹی بل سپون سو جی لینا ہے 1 ٹی سپون سالت لینا ہے اور اس کی سوفٹ سی دو بنائی ہے دو بنا کے آپ اس کو پراتھے کو آپ نے بنا کے اس کو فریزر کر دیا تھا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا تو ہم نے اس کو پہلے سے بنا لیا تھا رسی پی آپ کو بتا دیئے سامیہ نے تو یہ لے لیں اس میں بھی اوائل اٹ کریں گے بہت تھوڑا سا کرتے ہیں تاکہ یہ وہ سٹکی نہ ہو اچھا پراتھوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو فریزر سے اسی وقت اسی ٹائم بلکل کیونکہ اس کو نکال کے اگر رکھ دیا جاتا ہے تو بہت زیادہ وہ سٹکی ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں بلکل اوائل اٹ کریں گے اس میں نہیں پہلے میں اس کو تھوڑا سا ہوت کر کے تاوے کو پھر رکھوں گے اس کے بات اوکے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جو سوس بنای تھی جو آپ کو ریسیپی بتائی تھی سامیہ نے تو اس کو ہم نے کیا کیا تا سامیہ اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا نورمال تھوڑے سے پانی کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ٹیمیٹو بھی ہے تو اس میں ٹیمیٹو بھی ہے تو اس میں ٹیمیٹو بھی ہے تو جو آپ کو ریسی بھی بتائی تھی اس کو کشنے کرنا ہلکا سا پانی اٹ کرنا ہے اور اس کو بلینڈ کر لینا ہے تو وہ سوس تیار ہو گئی ہے بیف بھی تیار ہے پراتھا بھی بنا رہا ہے کب یہ بن جائے تو پھر میں اس کو ٹیسٹ کروں آج تو ہماری ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ بھی اندازار کر رہے ہیں کہ جلدی سے یہ بن جائے اور ہم ٹرائے کریں کیونکہ وہ سب جو بیف زیادہ شوق سے کھاتے ہیں جی سامیہ بس یہ میں اس کو ابھی تھوڑا سا یہ جو پین ہے وہ سائی سے ہوت نہیں تھا اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا میں اس کو پلیٹر میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں جب تک پراتھا یہاں پہ ہوں کے ہوں میں جب تک آپ کا پراتھا آپ کا دیکھتی ہوں اتنا سا کام تو ہمیں کری سکتی ہوں یہ میں نے سوپیا ساوز ککی اس کو بلند کر لیا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے پیینٹس کے ساتھ پیینٹس کے ساتھ پیائے پیینٹس کے ساتھ پیسٹے تھی پیزنٹیشن بہت میکر کرتی ہے اس پیزنٹیشن ہمیشہ ٹھیک ہے اور اور جو ویڈیز تھی ان کو بھی ہم نے گرل کر لیا ہے وہ اس کو بھی میں نے نورمل سٹوف پہ گرل کر لیا ہے اور یہ جو ہم بیف کباب ہے ان کو آپ کو دیکھ سکتے ہیں اوپ کیا مزے کے لگ رہے ہیں سامیہ تو اب ہم کیا کرنے والے ہیں اچھا میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے جو سوس میں نے بنائی تھی وہ بلینڈ کر کے اس کے ساتھ سرف کرنے کے لیے رکھی ہے اس کے اوپر ایک سوس ڈرزل ہوگی جو یوگرٹ 2 ٹی بل سپون یوگرٹ لینا ہے حاف ٹی سپون چاٹ مسالہ حاف ٹی سپون کسوری میتھی جو درائی کسوری میتھی ہوتی ہے وہ حاف 1 فور ٹی سپون سالٹ ہے then کریم ہے تو یہ بھی آپ ایک اور سوس بنا رہی ہے یہ میں اس کے اوپر دریزل کروں گی ٹھیک ہے اور پراتھا بھی بس ہو گیا ہے جی سامیہ تو آپ یہ سوس بنا لیں جب تک ہم ہماری ناظرین کو ریسی بھی کارٹ دکھا دیں بیف سکندری کباب اجزہ بیف انڈرکٹ پانچ سو گرامز نمک حسبی ضرورت پسی ہوئی کالے مرش ایک چھائے کا چمچ سور کریم دو چھائے کے چمچ کٹی ہوئی لال مرش ایک چھائے کا چمچ ادرک لسن کا پیس ایک کھانے کا چمچ پسا ہوا پپیتا ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ ترکیب بیف کو تمام مسالوں کے ساتھ میرینیٹ کر کے کم سے کم تین سے چھے گھنٹے تک چھوڑ دیں جب اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے تو اب اس کو سکیورز پر لگا کر باربیکیو اور گرل دونوں کر سکتے ہیں سوز بنانے کی ترکیب ایک پیالے میں دہی کریم چاٹ مسالہ اور کسوری میتھی ڈال کر مکس کر کے سوز تیار کر لیں اب اس سوز کو بیف سکیورز پر لگا دیں بزیدار بیف سکندری کباب تیار ہیں تیسی بھی کارٹ سے واپس آگے ہیں آئی ہوپ آپ نے نوڈ ڈاؤن کر لی ہوگی جی سامیہ تو اب کیا کرنے لگے اچھا اب بس یہ میں نے سوز بنائی ہے یوگرٹ کے ساتھ جو میں نے بتائی تھی آپ کو ٹھیک ہے یوگرٹ کریم اور چاٹ مسالہ کا سوری میں تھی واؤ ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے یہ سوز ڈزل کر لی ہے ٹھیک ہے اور یہ پراتھا بھی ہو گیا ہے یہ پراتھا ہو گیا ہے یہ پراتھا آپ مجھے دے دیں گی سبی آوے بلکل بس ہو گیا ہمارا جی بلکل دن ہو گیا ہے بہت مزی کی ریسیپی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لے لی چاہاہاں ٹھیک ہے یہ اپ لے لی چاہاہاں میں اوپر اسموک دوں گی ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے کیا دھوہ نکل کے آرہا ہے اس کے اوپر آئل بھی ٹالیں گے اس کو اسموک دے گی ویری نائس تو اس کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں آگے جی ناظرین تو یہ آج کے بیپ سکندری کباب جو سامیہ نے ہمیں سکھائے ہیں دیکھنے میں اتنے مزے کے لگ رہے ہیں تو کھانے میں سوچے کتنے مزے کے ہوں گے سامیہ تینکیو سو مچ ہمارے شو پر آنے کے لیے آپ مجھے بتائیں اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو آکر ہمارے شو میں بہت اچھا لگا بہت اچھا ایکسپیرینس تو یہ سامیہ نے آج ہمیں یونیک سی ریسپی پتائی اور ان کے پاس چونکہ بہت لمبی سی لسٹ ہے یونیک ریسپیز کی کیونکہ ایکسپیرمنٹس کرتی رہتی ہیں تو ایک پار پھر سے ہم آپ کو بلائیں گے اپنے شو میں تینکیو سو مچ سامیہ ہمارے شو میں آنے کے لیے ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے ہم شور ہمارے ناظرین کو بہت پسند آ رہی ہوگی آپ بھی اس کو اپنے گھر پر ٹرائے کریں اپنے فاملی کے ساتھ انجوائے کریں اور فیڈبیک دے کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسے لگا اب ہمیں اجازت دیجئے ہماری شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے لیکن کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اگلے شو میں ہم پھر سے آپ سے ملیں گے ایک نئے شیف کے ساتھ اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی